دس نیوز براٹ ٹیو بائی راجینڈرہ جیلر سولن ڈی ایس پی نورپور سریندر شرما بھی اتریک پولیس بھر کے ساتھ پہنچے باب پشوچے قصہ بیباہ کو سوچت کیا آتا ڈوکٹروں کی ٹیم دوارہ گائے کا موقع پر ہی پوسٹ مارٹم کیا گیا ڈی ایس پی نے بتایا کہ گائے ہماری پوزنی ہے آتا پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ آنے کے بعد ہی موت کے کارنوں کا پتا چل پائے گا وہیں دھرمشالہ سے فورنسک ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی ہے اور ساکھ سے جھٹا رہی ہے گھٹنا گاؤں ماتا کے ساتھ گھٹی تو ہی ہے اس کا وشم ہندو پرشت ویروت کرتا ہے اس کا خندن کرتا ہے اور ہم سماج اور پرشاشن سے اگرہ کرتے ہیں اور چتابنی بھی دیتے ہیں کہ اگر ان گھٹناوں کو نہ رکھا گیا تو ہم بکرتال پر بیٹھیں گے ستانیل جو بھی سمجھائی کے لوگ ہیں ان کے جو بھی انہوں نے جگہ گھیری رکھی ہیں ان کی خلاف مشلے تیار ہو چکی ہیں اور ایجیم صاحب نے ان کو گیاپن بھی دے دیا ہے کہ سرکار اس کو جلد جلد ان جگہوں کو خالی کرائے تاکہ ہماری سرکار ایسے ایسے جو اس پنچائید کے اندر جو سیری جو ہے وہ گائے جو ہے وہ کٹ کے فینکیو جی اس کا گڑا بھی اور نیچے سے تھن بھی اس کے جو ہے وہ کٹے گئے ہیں کان بھی کٹا گیا تو آس پاس موکے پہ آئے جب یہاں پہ آکے دیکھا تو آس پاس یہاں پہ کوئی بھی جو گوجہوں کے دیرے ہیں کیونکہ ہندو ایسا کام کتے نہیں کر سکتا جی جتنے بھی یہاں پہ ڈیرے ہیں وہ سارے کہ سارے بھاکھالی ہو چکے وہ بھاک چکے سارے یہاں سے اور جو ہے اس طریقے کا ان کا یہ چوتھا کیس ہے یہاں پہ جی کبھی یہ مندیر توڑتے ہیں کبھی یہ جو ہے وہ اس کو بلتے ہیں ہمارے گائیوں کو مارتے ہیں کبھی کہ ہمارے لیڈز کو پیٹ رہے ہیں اب یہ ڈاک لڑا میں کالیا سین ہوا جی تو اس طریقے سے حرکت ہوئی جو کہ ہمارے گائے جو ہے ہمارے دھرم کی پوری پرتوی کی ماں اور اس کے ساتھ یہ چیز یہ ہے کتے برداشت نہیں ہوگی تھی جو بھی چیز یہ ہے تو اس پہ آگے کیا کاروائی جاتی ہے اس پہ آگے کاروائی یہ ہی ہے جی کہ جو یہاں پہ ستھانی جو سرکاری بھومی کے اوپر جو نجائز کبجی ہیں ان کو جو ہے وہ آج ہی کھلی کروایا جائے اس پنچائت کو اور دوسرا جو اندورہ بیدان سبا کے اندر جتنے بھی جو سرکاری بھومی کے اندر جو یہ بسے ہوئے گوجر جو ہے ان کو اگر نہیں اٹھایا گیا آج آج سے کام وہ شروع ہو جائے آج سے ہمارا دھرنا جو ہے وہ بکھر تال بیرے چونک پہ شروع کر دی جائے گی جب جاکہ جام کریں گے جو آج ہوا یہ گاو ماتا کے ساتھ یہ کیا اسٹیٹس کیا اس کے ساتھ یہ ایک گاو ماتا ملی ہے یہاں پہ جس کو کچھ چوٹیں ہیں ہم ہیں اس کے اس کا پوسٹ مارٹم قرارہ ہیں جانچ کر رہے ہیں ہم اس کی آر ایف ایس ایل سے بھی بلائے ہم نے ایکسپرٹس اور بیٹنیری ڈاکٹرز کی تین ڈاکٹرز کی ٹیم اس کا پوسٹ مارٹم کر رہی ہے یہاں موقع پہ ہی اس ریپورٹس کے بعد کیا آتا ہے کیسے یہ چوٹیں آئی ہیں اس کا ادھار پہ آگامی کاروائی پولیس کر رہے گی اور کر رہی ہے سر جیسے ہندو پریشید والے بھو رہے ہیں تو یہ یہ جو گجر سمجھائے ہیں تو انہوں نے کیا یہ ہے یہاں پہ جو ویڈ کفجے کی اس کے بعد ہوگی اویڈ کفجوں سے لیٹر تو الگ ایشو ہے اگر اس میں کوئی بھی ایسا پایا جائے گا اس کو بخشانے جائے گا اور جو بھی اس پر لاؤ ہوگا وہ کاروائی ہوگی ہندو پریشید کے جو سب لوگوں سے آپ کیا اپیل کریں گے لوگوں کی اپیل ہے کہ بھائیچارے بنائے رکھیں کسی طرح کی ریومرز اور افعاؤں پر بشواس نہ کریں پولیس کام کر رہی ہے بلکل ٹرانسپیرنٹ میں میں کام کر رہی ہے تو کاروائی آپ کیا کر رہے ہیں ابھی کاروائی کر رہے ہیں ہم ابھی پوسٹ مارٹم ریپورٹ آئے گی ہمارے پاس بیٹنری ڈاکٹرز کی ٹیم پوسٹ مارٹم کر رہی ہے جو بھی اگر گناہ گار پایا جائے گا اس کو ترنت بخشان نہیں جائے گا اگر کچھ ایسا پایا جاتا ہے ہمارچل دستک بیپ ٹی بی کے لیے ان دورہ سے اشوک ٹھاکڑ موسیقا موسیقا